ہمارے نمائندے ارفان گنی بچ کی ریپورٹ کے مطابق جمہور کشمیر وقف بوٹ کی چیئر پرسن ڈاکٹر درکشا اندرابی نے آج کپفارہ میں زیارت شاہ ولی رحمت اللہ کا دورہ کیا اور مزار پر موجود سہولیات کا جائزہ لیا جمہور کشمیر وقف بوٹ کی چیئر پرسن کا عہدہ سمالنے کے بعد ڈاکٹر اندرابی کا کپفارہ زیارت کا یہ پہلا دورہ تھا مزار پر حاصلی دینے کے بعد ڈاکٹر درکشا نے مزار کے کیمپس ملاقات کے دورہ سہولیات کا جائزہ لیا اور وقف کے منتظم اور عملے کے ساتھ بہتری کے لیے مستقبل کے منصوبوں پر تبادلہ خیال کیا ہمارے نمائندے ارفان گنی بچ کی ریپورٹ کے مطابق ڈسٹرکٹ اولیپمنٹ کمیشنر کپفارہ خالد اجہانگیر نے آج مترکہ انتظامی ایجنسیوں سے کہا کہ وہ صحت اور تندرستی کے مراکز کی تعمیر میں تیزی لائے اور مکھررہ مدت میں اس کی تقمیل کو یقینی بنائے ہمارے نمائندے سلمان سیٹ کی ریپورٹ کے مطابق ایڈیشنل ڈپٹی کمیشنر گاندربل فورق احمد بابا نے آج تلمولہ گاندربل میں سالانہ خیر بھوانی میلہ منانے کے انتظامات کا جائزہ لینے کے لیے ایک میٹنگ کی صدارت کی ہمارے نمائندے کانسر گل کی ریپورٹ کے مطابق ایسیس پی کلگام اور ڈاکٹر جیوی صندیپت چکروتی کی ہدایت پر پولیس ٹیشن کازیکن کی ایک پولیس پارٹی نے ایسیچو کازیکن ریاض احمد اخان کی سربراہی میں مخامہ روینیو کے حلکاروں کے ساتھ کازیکن کے گاؤں خوشیپورہ میں وسیر رکبے پر کاشت کی گئی غیر قانونی پوست کو تلف کیا در ایسنا مقامی لوگوں نے منشیات کے بددت کے خلاف اٹھائے گئے کلگام پولیس کے اس اقدام کی ستائش کی ایساوس ٹرسٹ انٹرنیشنل نے ای ایم پی کے اشتراک سے آج فلمیو انسٹیٹیوٹ نیو سیکٹریٹ روڈس روینگر میں ایک میگا جوب ڈرائیو کا انقاد کیا جس میں تقریبا نو سو پچاس ریجسٹریشنز موصول ہوئی اور بڑی تیادات میں درخوست دہنکہ نے اس مہم میں شرکت کی جے کینس کے لیے حسین زالپوری کی یہ ریپورٹ جنہوں نے ہم تک ہی بیگا پہنچایا اور ہماری سیلیچنہ ہو گئے ہیں نوجوانوں کے لیے ہمارے ڈیسٹیٹیوٹ ہیں ان کے لیے ان نے ایک ایمپلائیمنٹ جنریشن کے لیے ایک جوب فیر اورگنائز کیا ہے جہاں پہ کارپوریٹ انٹیٹیز فرم دی ریسٹ آف دی کانٹری آئی ہیں کہ یہاں کے جو پڑے لکھے باصلاحیت اور قابل نوجوان ہیں ان کو وہ اپرچونٹیز فراہم ہو اور مجھے رکھتا ہے ایک بہت ہی خوشائین قدم ہے اور ایسے اقدامات اور بھی اٹھانے چاہیے ہیں ہمارے نمائندے مصطفیٰ جمیل کی ریپورٹ کے مطابق مینسپل کانسل بانڈی پورا کے موجودہ چیئرمین کو شمالی کشمیر کے بانڈی پورا زلہ میں آٹھ منتخب کانسلروں کی طرف سے عدم اعتماد کی تحریک کا سامنا ہے اس سلسلے میں آج بانڈی پورا کی مینسپل کانسل میں فلور ٹیسٹ کا نقاط کیا گیا جس میں سب سے پہلے چودہ کانسلروں نے شرکت کی تاہم ان میں سے چھے نیو ووٹنگ سے پرہیز کیا دوسری طرف آٹھ کانسلروں نے موجودہ چیئرمینہ مینسپل کانسل بانڈی پورا کے خلاف ووٹ دیا اس گروپ کے قیادت علاقے میں بی جی پی کے نمائدے بشارت نجار کر رہے تھے ہمارا لای عمل رہا ہے کہ جس طرح ماضی میں ہم نے سب کو ساتھ لے کے چلا ہے اور بانڈی پورا کی تعمیر و ترقی اور بانڈی پورا کو جاجب نظر بنانے کے لئے جو مشن ہم نے لیا ہے اس مشن کو پائے تکمیل تک مہنچائیں گے پرداللہ بدن سیون ڈیز اس سارے پروسس کو کمپلیٹ کرنا ہے اور مجھے امید ہے اس میں جلد از جلد نوٹفکیشن نکالیں گے اور یہاں بائی زبطہ طور پریزیڈنٹ اور وائس پریزیڈنٹ کے الیکشن کریں یہاں ہمارے جو میمران ہیں وہ سولہ ہیں اور سولہ میں سے دو انہوں نے اوبجیکشن پیش کی ہے اور دونوں کو ہم نے ووڈ کارسٹ نہیں کیا ہے اور پھر جو آٹھ ہمارے ہیں چودہ ساتھ میں انہوں نے ویک آؤٹ کیا اور آٹھ ہمارے پکش میں ہے اور اعتماد کے خلاف انہوں نے ووڈ دے دیا ہے اور آدم اعتماد کی طرح ہمارے نمائندے بچ مظفر کی رپورٹ کے مطابق جیڈی سی کلاروس اچودری مصطفی راہی نے پی ایچ سی کلاروس کو ایمبیولنس وحکل فراہم کی پی ایچ سی کلاروس ہمیں اپنی گاڑی نہیں تھی اور میں نے اس کو پریارٹی سمجھ کے میں نے کہا کہ ہمارے لوگ اتنی مشکلاتوں کا سامنا کر رہے ہیں تو اگر میں پریارٹی پر ایک گاڑی رکھتا ہوں تو ہمارے لوگوں کو ان دکھتوں کا سامنا نہیں کرنا پڑے گا اور یہی چیز میں نے سوچ کے جو ہمارے یہ فارفلنگ ایریا ہے جات میں لوگ رہنے والے ہیں تو ان کو ٹھکرے لگتی تھی کیونکہ پیشنٹ کو لے جانے میں آنے میں بڑی ساری دکھتے ہوتی تھی اور ہم نے یہی چیز سوچ کے ہم نے کہا کہ پہلے پریارٹی پر ہم اپنی جو پی ایس سی ایس کو امبولنس رکھیں گے کہ ہمارے لوگ سفر نہ کرتے ہیں دیکھیں میں نے پہلے بھی ایک آفرسل بلاگ دیوز میں بھی یہ بات اٹھی تھی اور میں خود ہی اس کو فالو کر رہا ہوں جو بینک برانچ کیا ہے وہ خسیات تک ہو گیا ہے کل بھی میں ان کے دونل آفیس میں تھا تو انشاءاللہ جس طریقے سے آج ہم نے ایک کام کیا اور اسی طریقے سے آنے والے ٹائم میں جو وہ بینک والا مسئلہ ہے وہ بھی یہ گئی ہمارے نمائنے خان مظفر کی ریپورٹ کے نرسوں کا عالمی دن منایا ہفتے کو منعقد ہونے والے پروگرام کا اس سال کے ٹیم نرسز اقیادت کی آواز نرسنگ میں سرمایہ کاری اور عالمی صحت کو محفوظ بنانے کے حقوق کا احترام پر مرکوز تھا خبروں کا آج کا شمارہ اقتداب کو پہنچتا ہے آپ بھی سکرین پر دیئے گئے سوشل میڈے اکاؤنٹس پر ہمیں اپنے علاقوں سے فیضیاب کر سکتے ہیں مجھے دیجئے اجازت شب بخیر